آپ کو پتا ہے کہ پچھلے پندرہ سال کی جو سب سے بڑی دہشتگرد نیٹورک ہے ہماری نظر میں ٹی ٹی پی اور بی ایل ای تھی جو افغانستان سے چل رہی تھی لیکن وہ تو بعد میں پتا چلا کہ جو سب سے بڑی نیٹورک ہے دہشتگردی کی ایکچلی وہ جہاں بہار سے چل رہی تھی تو اس پہ ہمیں الرٹ ہونا ہوگا یہ تخریب کاری کر سکتے ہیں اور اس کا ثبوت جو آپ نے دیکھ لیا کینیا کے اندر جو ہوا کہ یہی فیلق القدس جسے کہتے ہیں القدس فورس جو پانزارین انقلاب کی ایکسٹرنل ونگ ہے القدس فورس جس کا کام ہے یمن میں اور دوسرے ملکوں میں جو ہے مداخوت کرنا یہ القدس فورس کو قاسم سلیمانی ہیٹ کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو دن کی دیا اور انہیں کی دو بندے تھے جن کو چھوڑانے کی کوشش جو ہے پیسے دے کے ایرانی سفیر کر رہے تھے اور وہ پکڑے گئے ہیں ماں پر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں آپ کو بتا ہوں کینیا میں تو ابھی پکڑے گئے ہیں فروری میں دسمبر میں جو ہے البانیا جو کہ واحد دو مسلمان جو ملک ہیں یورپ میں بوسنیا اور البانیا دو مسلمان ملک ہیں البانیا جو ہے آپ کو بتا ہے وہ اوائی سی کا ممبر بھی ہے اور انہوں نے ایرانی سفیر کو دربدر کیا ایکسپل کیا اپنے ملک سے باہر نکالا دسمبر میں کیونکہ وہاں پر بھی جو سفارت خانہ تھا ایران کا البانیا کی حکومت نے ایکیوز کیا ہے کہ وہ دہشت حزباللہ بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے مقامی حزباللہ اور بن کیا گیا ہے دو مہینے بعد ہم یہ کینیا میں دیکھ رہے ہیں سفیر جیل ہو رہا ہے اور یہ تو انوکھا واقعہ ہے مطلب سفیر کے جیل ہونا جو ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے جو شرم الشیخ کے اندر جو اجلاس ہو رہا ہے اب اس میں چیز بڑی کلیریٹی آگئی ہے دیکھیں اس وقت اگر آپ میڈلی اسٹ گلف میں دیکھیں تو کون سا ملک ہے جس کی ڈی سٹیبلیزیشن فورس جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو غیر مستحکم کر رہی ہے تو کوئی ملک نظر نہیں آتا جس کی فورسز غیر مستحکم کر رہے ہیں کئی ملکوں کو سوائے ایران